بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میں ویڈیو کو یہ سٹارٹنگ میں واضح کر دوں کہ یار اس وقت آپ یہاں سعودیہ میں کسی بینک سے جا کر ریال کے متبادل درہم لے لیں کتری ریال لے لیں آپ بھائی ڈالر لے لیں آپ کو ملیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ پاکستان والا سین یہاں نہیں ہوگا کہ آپ کے آپ نے ڈالر کیوں لینے ہیں آپ کیا باہر جاتے ہیں پاسپورٹ کدھر ہے آپ کا آپ کا ویزہ لگا ہوا ہے نہیں وہ یہاں پر سین نہیں ہے پھر بھی وہ سو ڈالر دے دیں گے آپ کو ہاں ایسا سین یہاں پر نہیں ہے آپ جتنے مرضی لینے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات آپ کو اس لئے بتا رہا تھا کہ آپ یہاں پر ریال سیف کریں ڈالر سیف کریں درہم سیف کریں کتری ریال سیف کریں نون ٹینشن جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ سیف کریں چاہے آپ بھائی دس ہزار ریال کا گولڈ لے کر اپنے پاس سیف کر لیں کوئی بندہ نہیں آپ کو پوچھ سکتا ہے بشرت ہے کہ جس شاپ سے آپ خریدے اس شاپ کا فطورہ اپنے پاس رکھ لیجئے گا بس بھاگی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا ہے یہاں پر ہاں اگر کوئی پوچھ سکتا ہے تو وہ بھائی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اگر انکم آف سورسس آپ کی آتی ہے تو وہ اگر کوئی میرا پردیسی بھائی اللہ تعالیٰ کی زہار آت اور نوازے جی کو زیادہ کماتا ہے تو اس سے وہ کبھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے وہ بھی اگر آپ نے پوری ڈیٹیل بغیرہ دی ہوئی ہیں تو وہ بھی نہیں پوچھیں گے برحال میں ابھی کچھ چیزیں کچھ تفصیل دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں لکھی ہوئی ہیں میں نے تمام دوستوں کے ساتھ ریال ابھی ہمیں بھائی بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے یا ممکن کب تک بھیجنے چاہیے ابھی ایسا نہ نہ ہو جائے کہ ہم ویٹ کرتے رہ جائیں اور ریال کا ریٹ پانچ روپے تک پاکستانی روپے کے حساب سے پانچ سات یا دس روپے گر جائے اور ہمارا نقصان ہو جائے اگر مثال کو تربہ بھی ساڑھے تہہتر کے راؤنڈ میں ریٹ ہے تو پانچ روپے گرتا ہے تو یہ سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کے راؤنڈ میں جاتا ہے تو اگر کسی کے پاس پندرہ ہزار چلو زیادہ نہیں ہے پندرہ ہزار ریال کا آپ کو تھوڑا بتا دوں پندرہ ہزار ریال بھی پڑھا ہوا ہے تو وہ آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں اس بچارے کا تو ستر پی اترہ ہزار کا نقصان ہو گیا نا اور اگر ریال کا ریٹ اگر دیکھیں میں آپ کو بتا بتا جاتا ہوں جو بھی تفسیر ہے اگر ریال کا ریٹ ہنڈر کے اراؤنڈ میں جاتا ہے یعنی کہ سو پاکستانی سو روپے کے اراؤنڈ میں جاتا ہے ریال کا ریٹ تو اگر کسی کے پاس پندرہ ہزار پڑھے ہوئے ہیں جو میں ابھی کلکولیٹ کر کے دیکھ رہا تھا آپ بھی کلکولیٹ کر کے دیکھئے گا اس چیز کو اگر آپ کے پاس پانچ ہزار پڑھا ہوگا ہے ہزار پڑھا ہوگا ہے بیس ہزار جتنا ہی ہیں جی میں تمام پردیسیوں کو بولتا ہوں جا آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ریال ایکسچینج والی میں آپ کو بولتا ہوں کہ دیکھیں ریال سیف کریں یہاں پر میں کبھی بھی یہ نہیں بولتا کہ پاکستان اپنی فیملی کو ضرور بھیجے پہلے ہاں اس کے بعد یہاں پر سیف ضرور کریں چاہے آپ ایک سو ریال مہینے کا سیف کرتے ہیں چاہے آپ ایک ہزار کر سکتے ہیں دو ہزار کر سکتے ہیں بھی جتنے منتھلی آپ سیف کر سکتے ہیں وہ سیف کریں اس کا بینیفٹ پتہ کیا ملے گا آپ کو اس کا بینیفٹ یہ ملے گا کہ جب آپ نے دو چار چھے منتھ کے بعد یہ ایک سال کے بعد چھوٹی جانا ہے تو آپ کی شاپنگ آپ کے جو بھی چیزیں آپ نے لینی ہے آپ کی ٹکٹ افغیرہ کے معاملات اور پاکستان میں جو معاملات ہوں گے وہ آپ کے پاس سیف ہوں گے اور اتنی دیر تک ریال انشاءالتالہ اوپر جا چکا ہوگا اور آپ کو اچھا خاصہ اس میں بینیفٹ بھی ملے گا اچھا خاصہ فائدہ بھی ملے گا لاکھوں کے حساب سے جیسا کہ اگر کسی کے پاس پندرہ ہزار میں چلو زیادہ نہیں چلو ہم پندرہ ہزار لے لیں پندرہ ہزار ریال بھی اگر کسی کے پاس سیف ہوتا ہے تو وہ اگر ریال کا ریٹ ہنڈرڈ یعنی کہ سو کے اراؤنڈ بھی جاتا ہے تو اس بندے کو تقریباً ساڑھے تین لاکھ تک کا فائدہ ملے گا کتنا ساڑھے تین لاکھ تک کا پاکستانی اور پاکستان میں ہم تمام پردیسیو کی فیورٹ بائیک ہے میں مختلف ویڈیوز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ہاؤنڈا ایک سو پچی اور وہ پتہ ہی اس وقت تقریباً دو لاکھ پینتیس چالیس کے راؤنڈ دھائی لاکھ کے راؤنڈ تک ہے وہ تو بات کھانے کا مقصہ یہ ہے کہ میرے دزدیک ریال کا ریٹ بھائی ڈاؤن نہیں ہوگا آپ کو نقصان نہیں ہوگا بیس تیس پچاس پیسے کا اضافہ یا کم یہ کوئی نہیں ہے مسئلہ اس میں ٹینشن لینکز ہوتی ہے ہاں دو چار روپے ریال گر جائے تو پھر واقعہ ہی نقصان ہے ہاں اگر ریال کا ریٹ بڑھا تو بھائی لاکھوں کے حساب سے پردیسوں کو فائدہ ہوگا جنہوں نے سیف کی ہوں گے تو بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ بھائی تمام دوست یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ضرور سیف کریں میرا یہ آپ سے میں وعدہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں یہ بولتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ ریال کا ریٹ بڑھے گا اور جتنے آپ نے مثال کو تو پھر پانچ دس بیس تیس پچاس جتنا آپ سیف کر سکتے ہیں کریں تو آپ نے بھائی جتنے سیف کی ہوں گے اتنے ہی حساب سے آپ کو لاکھوں کے حساب سے فائدہ ہوگا